مجدد ایسی باتیں آگئیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی یا دین کے اندر جو کمی آگئی ہے اس کو دور کرنے والا اللہ تبارک وطالعہ ایسی ہستی کو ہر صدی کے اندر بھیجتا ہے تو یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک وطالعہ نے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے اور بسا اوقات یہ ایک علم کے اعتبار سے کہ کوئی اس چیز کا مجدد ہے تو کوئی اس چیز کا مجدد ہے کوئی علم حدیث کا مجدد ہے تو کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے ایسا کہ جس کے ذریعے سے دین کی تجدید ہوئی وہ رینیو ہوا ایسی ہستی کو بھی مجدد بولا جاتا ہے جیسے پہلی صدی حجری کے اندر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ مجدد ہیں وجہ کہ احادیث طیبہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا انہوں نے اس کو بروقت بھاپا اور علماء کو یہ کام سوپا اپنے گورنروں کے ذریعے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اس کی تدوین کر لی جائے تو یہ آپ کا ایک تشدیدی کارنامہ تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف کو آپ نے عام کیا تو اس لئے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی ہستیوں کو بھیجتا رہا امام شافی رحمت اللہ امام ابو اسعاق علیس فرائین رحمت اللہ امام غزاری رحمت اللہ اور ابن دقیق العید رحمت اللہ مجدد الفثانی رحمت اللہ اللہ علیہ علامہ عبدالعری بحر العلوم شاہ عبدالقادر بدعیونی رحمت اللہ امام احمد بن دحلان مکی رحمت اللہ یہ ہر صدی کے اندر اللہ تبارک وطلہ ایسی ہستیوں کو بھیجتا رہا کہ جو دین کے تجدیدی کام سر انجام دیتی رہی اللہ تبارک وطلہ نے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کو بھیجا کہ اس وقت دین پر جو حملہ ہو رہا تھا وہ ایسا ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے اس وقت سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ اللہ عز و جللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی طرح طرح سے فتنے یہ سر ابھار رہے تھے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے وہ تجدیدی کارنا میں انجام دیئے کہ وہ تمام کی تمام فتنے جس انداز میں اٹھ رہے تھے ان کا بلکل خاتمہ کر کے رکھ دیا آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے تو ایسی ہستی کو یہ مجدد بولا جاتا ہے